میں ہوں کے رہے نافتہ آپ سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ذرا ایسا بتا رہے ہیں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے ابباس نقوی ہمارے ساتھ ہے ابباس کونسی دفاعات ہے جن کے تحت یہ مقدمہ درج ہوگا جی بالکل سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے انتخابین جنرل دھانڈی کے الزامات کی حوالے سے جو نگران سبائی کابینہ پنجاب ہے اس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور لیاقت چٹھا کے خلاف مقدمہ کے اندراج کی منظوری رہ دیا ہے آج سبائی کابینہ نے اور الیکشن ایک اور ذاپسہ فوج داریس میں دیگر دفاعات کے تحت جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور لیاقت چٹھا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو بھی اس حالے سے ادایات جاری کر دی گئی ہیں جبکہ اس کے لیے جو ایڈیشنر کمیشنر راولپنڈی ہیں ان کی مدیعت میں دراج یہ مقدمہ درج کیا جائے گا بہت شکریہ آباس نقوی آپ نے ہوں کے رہے نافتہ آپ سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ذرا ایسا بتا رہے ہیں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے آباس نقوی ہمارے ساتھ ہے آباس کون سی دفاعات ہے جن کے تحت یہ مقدمہ درج ہوگا جی بلکل سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے انتخاب اندران میں دھانڈی کے زباد کی حوالے سے جو نگران سبائی کابینہ پنجاب ہے اس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور لیاقت علی چٹھا کے خلاف مقدمہ کے اندراج کی ملزوری رہ دیا ہے آج سبائی کابینہ نے اور الیکشن ایک اور ذاپسہ فوج داریس میں دیگر دفاعات کے تحت جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور لیاقت علی چٹھا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو بھی اس حالے سے ادایات جاری کر دی گئی ہیں جبکہ اس کے لیے جو ایڈیشنر کمیشنر راولپنڈی ہیں ان کی مدیعت میں درہی یہ مقدمہ درج کیا جائے گا